ایک بڑا بزنس لے کے آ سکتا ہے آخر سمسیہ کیا ہے اور ان کے سامدھان کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس خاص رپورٹ میں دلی کے بڑے بازاروں میں احتیاسی کمارتوں میں جہاں بھی نظر گھما آؤ ویدیشی سیلانیوں کی بھیڑ دیکھنے کو ملتی ہے یعنی اوپری طور پر دیکھیں تو ویدیشیوں کی بھارت میں دلچسپی بڑھ رہی ہے لیکن اگر پڑیٹن ادیوک سے جڑے لوگوں کی مانے تو ویدیشی بھارت آنے سے ذرا کتراتے ہیں درسل لوٹ پارٹ اور ہتیا کے لگاتار ہو رہی گھٹناوں سے پریٹن ادیوک سکتے میں ہیں اسی سال اگست میں آسٹریلیا کے ناگرک ڈان گریکس کی ٹیکسی چالک نے ہتیا کر دی گریکس نے نئی دلی آنے کے لیے ائرپورٹ سے ٹیکسی لی لیکن ٹیکسی چالک نے انہیں لوٹ کر ان کی ہتیا کر دی ٹھیک اسی مہینے میں ایک جاپانی ٹوریس مایک کسوما کو لازپت نگر میں ٹریول ایجنٹ نے لوٹ لیا حالانکہ ان سب سے نبٹنے کے لیے کین سرکار نے ٹوریس پولیس کی شروعات کی لیکن دلی کے کسی کونے میں دیکھنے کو نہیں ملتی ہم نے دو دن لگتار جنپت پر وقت گزارا لیکن دن کے کسی بھی وقت ٹوریس پولیس کا کوئی نام و نشان دیکھنے کو نہیں ملا یا جو شورٹ سرویس کمیشن سے جوان نکلتے ہیں تو ان لوگوں کو ملا کے اگر ایک ٹوریس پولیس کا گھٹن کرا جائے اور ٹوریسٹ ایریاز میں وہ پولیس سپیشلی فوکسٹ رائے کہ کسی بھی ٹوریسٹ کے ساتھ ایک غلط بھیوار نہ ہو تو اس سے بڑا فائدہ رائے گا پریشانی کا سبب یہ ہے کہ ویدیشیوں کو دیکھ کر لیان لوگوں کو لگتا ہے کہ بس انہیں کسی طرح سے لوٹ لیں آٹو والے قرائے دھکنا کر دیتے ہیں ہوتل اور ٹور ٹریول آپریٹروں کے دلال ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں بیکاری ان کا سامان لے کر بھاگ جاتے ہیں اور کوئی کچھ کرنے والا نہیں اور یہ سب دیش کی رازدھانی دلی میں ہو رہا ہے پریٹن ادیوک سے جڑے لوگوں کہنا ہے کہ لوٹ پارٹ ہر دیش میں ہے لیکن جس طرح سے پریٹوکوں کو لوگ صرف پیسے کھیشنے کی نظر سے دیکھتے ہیں اس کی دھندے پر سیدھی مار پڑتی ہے ان کے مطابق دیش میں صرف چالیس لاکھ ویدیشی پریٹک آ رہے ہیں جبکہ بھارت سے ہر سال ستر لاکھ پریٹک ویدیش گھومنے جا رہے ہیں ویسے ہی ہمارے دیش میں اتنی زیادہ ٹورس نہیں آتے اور یہ جو چھوٹے منڈ انسیڈنس ہوتے رہتے ہیں مطلب ایک انویجویل کے لیے تو کافی بڑھے ہیں اس وجہ سے جو انڈیا انکریڈبل انڈیا کیمپین ہے اور جو ریپیٹیشن انڈیا کی ابھی بڑھ رہی ہے اور جو گروتھ ہا رہی ہے اس میں دیفنیٹلی ایک داغ لگتا ہے عالم یہ ہے کہ کینس سرکار نے اتیتی دیو بھوہ کا نعرہ بلند کیا جس کا مطلب ہے کہ مہمان دیفتہ سامان ہے لیکن ہوتلوں سے جڑے لوگوں کو کہنا ہے کہ ویدیشیوں کا ماننا ہے کہ یہاں کھانا اور صاف پانی تک مہیا نہیں ہو پاتا بیٹھے سی ہمارا یونی فارم کو دیکھتے ہیں تو ان کو کافی کافی کانفیڈنس گین ہو جاتا اس کے اوپر وہ کہتے ہیں اچھا اس کنٹری کے اندر سب کچھ ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہونی کی ہے کھانے کی کینڈر اور دلی سرکار ہر سال کروڑوں روپے اتیتی دیو بھوہ اور انکریڈیبل انڈیا جیسی پریوجناو کے پرچار میں لگا دیتی ہے لیکن اس بات پر ذرا کمی دھیان دیا جا رہا ہے کہ جو اتیتی ہمارے گھر آ رہا ہے آنکھے اس کے ساتھ سلوک کیسا ہو رہا ہے پریٹن کے ادیوگ سے جڑے لوگوں کا کہنا ہے کہ فیلحال سنگاپور اور تھائیلینڈ جیسے چھوٹے چھوٹے دیشیں سمجھ گئے ہیں کہ پریٹن ایک بہت بڑا ادیوگ ہے اور اسے آپ کے اندر سرکار کو سمجھنا ہوگا دلی سے کپل کمار اینڈی ٹی وی انڈیا کے لیے